حاؤزم اللہ علیہ وآلہ وسیطان الرجیم اسلام علیکم عزیز تارباد آج کا ہمارا ٹاپک ہے میت اس میجیک یعنی میت ایک چادو ہے آج کا یہ ٹاپک آپ کے لئے اس لئے لے کر آئی ہوں کیونکہ میں ایک نئی سیزی شروع کر رہی ہوں جس میں ہم میت کی بیسک کونسیپٹ کو سمجھیں گے اور انشاءاللہ ایسے سمجھیں گے جو ہمیں آئندہ کبھی نہیں بھولیں گے از اکثر تارباد کو خاص طور پر بچیوں کو میت جو ہے بلکل پسند نہیں ہوتا کیونکہ میت کو سمجھنے کے لئے ہمیں کوشش کرنا پڑتی ہے اور ہمیں کوشش کرنا بلکل بھی پسند نہیں ہے میت در حقیقر تمام سبجیکٹ میں سب سے ایزی سبجیکٹ ہے باق کہہ رہی ہوں گے یہ ایزی کیسے ہے یہ تو بہت مشکل ہے ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا جیسا بات یہ ہے کہ میجیک ان لوگوں کو آتا ہے جو اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور صرف ایک بار صرف ایک بار اگر ہم ایک سوال پوری ایکسرسائز میں سمجھ جائیں تو سارے کے سارے سوال اس میجیک سے ہم حل کر لیتے ہیں در حقیقت کیا ہے کہ میت ایزی مائنٹ کے یہ ہمارا دماغی طور پر ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس کو ہم کر کے میت کے تمام سوالوں کو حل کر سکتے ہیں در حقیقت کیا ہے کہ آپ وہ ہیں جو آپ سوچیں گے مطلب کہ جب ہم کوئی بھی خیال اپنے دماغ میں لاتے ہیں تو وہ خیال جو ہے ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے یو آر یور تھوٹس یعنی دمائنڈ ڈیس لینگویج یور پاٹی اگر آپ کا ذہن آپ کو یہ سگنل دے رہا ہے کہ یہ میت مشکل ہے اور ہم نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ واقع نہیں کر پائیں گے در حقیقت کیا ہے کہ میت ہمیں یاد نہیں کرنا پڑتا بلکہ اس کی پریکٹس کرنا پڑتی ہے اور اگر ہمیں ایک سوال سمجھ میں آ جائے تو پھر ہم دوسرے سوال کو بھی آسانی سے کر لیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ پولی ایکسرسائز ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں اس کو کبھی بھی جسے ہم باقی سبجیکٹ کو یاد کرتے ہیں کچھ طریقے سے اس کو یاد کرنا نہیں پڑتا میت کیا ہے میت اس فن میت فن ہے ایک ایسا مزے دار گیم ہے جس کو جو ہم کھیلتے ہیں تم ذرا بھی بولیت کا شکار نہیں ہوتے بلکہ مزے سے جیسے آپ گیمز کھیلتے ہیں گیمز کیا ہیں گیمز میں آپ جو ہیں مختلف قسم کی جو ٹرکس ہیں اس کو سیدھ لیتے ہیں اور پھر آرام سے آپ گھنٹوں گھنٹے گیمز کھیلتے ہیں وہ ذرا بھی بولیت کا شکار نہیں ہوتے چلیں آئیے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ ہمیں فریکشن کسی کہتے ہیں اس کو پہلے سیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے کچھ سوالوں کو ہم حل کریں گے اور پھر ہمیں فریکشن کرنا آ جائے گی تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے introduction to fraction یعنی فریکشن کیا ہے a fraction represent part of a hole when something is broken up into a number of parts the fraction shows how many of those parts you have یعنی جو ایک fraction ہے وہ در حقیقت جو whole parts ہیں کسی بھی shape کو اس کو ظاہر کرتا ہے جیسے آپ کے سامنے ہی ہم shape سے ظاہر آ رہے ہیں circle پورا circle جو ہے ایک ہی part پر مشتمل ہے جب اس circle کو ہم نے دو پارٹ میں تقسیم کیا تو اس کے جو ہم شہر کریں گے تو ہم کریں گے one upon two اسی طرح آپ ساتھ والے شرکل مجھے کہ اس circle کو four parts میں کیا گیا ہے جبکہ ایک part جو ہے colored ہے تو پورے whole parts اس کے اس کے four اور جب colored part ہے وہ one one upon four اسی طرح ساتھ والے circle میں four parts ہیں جس میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے divide کیا گیا ہے جس میں سے three parts جو ہیں وہ colored ہیں اور ایک ہے جو اس میں colored نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیسے شہر کریں گے three upon four nominator and denominator یہ جو ہمارا fraction ہے جو ہم اس کو شہر کرتے ہیں جیسے ہم نے one upon two یا three upon four جو ہم نے شہر کیا ہے در حقیقت کیا ہے اس کو ہم nominator and denominator میں تقسیم کرتے ہیں when writing a fraction there are two main parts the nominator and denominator the nominator is how many parts you have and the denominator is how many parts the whole and divided into یعنی اوپر والا جو پارٹ ہوتا ہے fraction کا وہ کھلاتا ہے numerator اور نیچے والا کھلاتا ہے denominator اور جو درمیان میں bar ہوتی ہے جو line ہوتی ہے اس کو در حقیقت وہ ہوتی ہے dividend bar ٹھیک ہے types of fraction types of fraction یعنی fraction کی کتنی types ہیں در حقیقت there fraction کی three types ہیں proper fraction improper fraction اور mixed fraction کونسی ہوتی ہے جس میں جو اوپر والا پارٹ ہوتا ہے جس کو nominator کہتے ہیں وہ جو ہے denominator سے کم ہوتا ہے جیسے 1 upon 2 میں 1 چھوٹا ہے value میں اور 2 بڑا ہے 5 upon 8 13 upon 21 یعنی the nominator is less than for the denominator اور improper میں کیا ہوتا ہے improper میں جو اوپر والا پارٹ ہوتا ہے nominator وہ ہوتا ہے greater اور نیچے والا ہوتا ہے less than یعنی اس سے کم یسے 3 upon 2 3 بڑا ہے 2 چھوٹا ہے 7 upon 6 7 بڑا ہے اور 6 چھوٹا ہے mix fraction کیا ہے mix fraction has both a whole number parts and a fraction یسے 1 whole 1 upon 2 3 whole 3 upon 4 اچھا جو اس کے groups ہے نا fractions وہ ہے light fraction unlike fraction اور equivalent fraction جو light fractions ہوتے ہیں اس کے جو denominator ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں جبکہ unlike fraction میں جو denominator ہوتے ہیں وہ difference ہوتے ہیں اور equivalent fraction جو ہے وہ کیا ہے چھوٹا ہے یعنی 1 ملٹیپلائی 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 کتنا ایزی تھا فریکشن کو سمجھنا اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جو ہمیں یاد کرنا پڑے ہمیں اب اس کا جو ہے فریک سمجھ میں آگیا ہے اب اس کے بیسی کونسیپ کو سمجھنے کے بعد ہم اب اس کی ایکسرسائز کو حل کریں گے انشاءاللہ تعالی نیکس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے فریکشن کی جو کچھ ایکسیمپل لے کر آنگی اور اس کو ہم سولف کریں گے اور آپ خود کہیں گے کہ یہ تو بہت ایزی تھا اس میں تو کچھ بھی ایزا نہیں تھا جو کہ ہمیں نہ آئے اور آپ سب میت میں ایکسپرٹ بن جائیں گے so keep calm and enjoy your میت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے جب تک اپنا خیال رکھی گا اور خوب enjoy کیجئے گا پی ویکیشنز کو پیپرز کی تیاری کیجئے گا اور میت کے ساتھ دوستی کیجئے گا اللہ حافظ